جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس سے متعلق درخواستوں پر آج اہم سماعت ہوئی حکومتی وکیل فروغ رسیم کو مسلسل سخت سوالات کا سامنا ہے سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شان نے بیریسٹر فروغ رسیم سے سوال کیا کہ اگر جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی اہلیہ ٹیکس گوشبارے جمع کراتی ہیں تو وہ زیرے کفالت کیسے ہیں اس پر بیریسٹر فروغ رسیم نے قرآنی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں جسٹس سجاد علی شان حکومتی وکیل سے کہا کہ آپ کو پتا ہی نہیں یہ آیت کیوں نازل ہوئی جسٹس قاضی عمین نے کہا کہ آپ ہمیں خطرناک صورتحال میں دھکیل رہے ہیں یہ آیت کیس سے متعلق نہیں جسٹس عمرتہ بندیال نے سوال اٹھایا کہ کیا قرآن پاک سے دیئے گئے حوالے غیر مسلم ججز پر بھی لاغو ہوں گے بیریسٹر فروغ رسیم نے کہا کہ ہم ہندووں کی مثال لے لیتے ہیں ان میں تو بیوی سکتی ہوتی ہے اسے شوہر کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ جلا دیا جاتا ہے اس پر جسٹس قاضی محمد عمین نے ریماز دیئے کہ کیا آپ اس غیر انسانی پیل کی حمایت کر رہے ہیں جس کے بعد فروغ نسیم خاموش ہو گئے فروغ نسیم جس رسم کا حوالہ دے رہے تھے اس پر کئی سو سال پہلے فابندی لگا دی گئی تھی دورانے سبات جسٹس عمرتہ بندیال نے سمات کا وقت ختم ہونے کا کہا تو جسٹس منصور علی شاہ نے بنچ کے سربراہ کی جادت سے بیریسٹر فروغ نسیم سے پوچھا کہ آپ نے کہا تھا کہ برطانوی نظام میں آپ آن لائن جا کر کسی بھی شخص کا نام ڈال کر جائدات کی تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں بس نام ڈالیں تو جائدات کی تفصیلات آ جاتی ہیں برطانوی نسیم نے جواب دیا کہ جی بالکل ایسا ہی ہے اور میں نے اس کا تحریری خاقہ بھی جمع کروا رکھا ہے اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے جواب دیا کہ جی میں نے وہ دیکھا ہے اور میں تب ہی کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط ہے جب تک آپ جائدات کا پتہ نہیں ڈالیں گے اس کے مالک کا نام نہیں آئے گا یہ بہت اہم نکتہ ہے جو اس کیس کے لیے بہت اہم ہے یہ کیس حکومت کے لیے امتحان بنا ہوا ہے کیونکہ گزشنہ سمات میں عدالت نے اہم ریمانکس دیئے تھے کہ جسٹس مقبول باکر نے کہا تھا کہ ججز کی نگرانی ایک اہم نکتہ ہے یہ ذہن میں رکھیں ایک جمہوری حکومت کو ججز کی جاسوسی پر ختم کیا جا چکا ہے یہ جسٹسان کی طرف سے ریمانکس دیئے گئے یہ حوالہ انیس سو چھانوے کی بینظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت سے مطالق تھا جب بینظیر بھٹو کی حکومت کو ختم کیا گیا ان پر دوسرے الزامات کے ساتھ یہ الزام بھی تھا کہ انہوں نے اس وقت کے سپریم کورٹ کے چیم جسٹس سجاد علی شاہ کی جاسوسی کی تھی اجازہ دیتے ہیں اللہ حافظ